ہے خود ہماری ظالم بات اور کچھ مصروفیت کے باعث یہ سماعت کو ملتوی کیا گیا تھا اور اب یہ سماعت شروع ہو چکی ہے حمزہ شباز کے الیکشن کے خلاف انٹرکوٹ اپیلوں پر فیصلہ سنایا گیا ہے تو یہاں یہ سوال ہے کہ وہ وزیراعالہ پنجاب رہیں گے یا نہیں رہیں گے طریقہ انصاف نے یہ درخواستے بھی دائر کی تھی اور اس میں لہور ہائی کورٹ نے اب فیصلہ محفوظ کیا تھا گزشتہ روز اور اب سنانا شروع کر دیا ہے کچھ دیر کے لیے سماعتوں کو روکا گیا تھا گزشتہ روز بھی اور لہورہ حمزہ شباز کے حلف برداری اپیلوں پر سماعت شروع ہو چکی ہے فیصلہ بھی اب سے کچھ دیر بعد سامنے آ جائے گا جی ہاں حمزہ شباز کے الیکشن کے خلاف انٹرکوٹ اپیلوں پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور یہ بتایا جارہا ہے کہ اب سے کچھ دیر تر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا مکمل ہو جائے گا تو اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی وہ آپ ساتھ شیئر کریں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ حمزہ شباز آج وزیراعلا رہیں گے یا نہیں رہیں گے اب سے کچھ دیر میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا حمزہ شباز کے اپینوں کے خلاف جو انٹرکوٹ پر اپیلیٹ کی گئی تھی اس پر اب فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شباز کے حلف کے خلاف اپینوں پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ جو اس حوالے سے جو ڈیٹیلز شیئر کی گئی تھی کل بھی اس پر سمات ہوئی تھی بڑی اہم اس میں ریمارک سامنے آئے تھے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو منہرپین کے ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے جو ریمارک سامنے آئے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور آپ سے کچھ پیر میں یہ فیصلہ مکمل طور پر جب سامنے آ جائے گا تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے حمزہ شہباز کے جو فیصلہ جو سنانا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کے خلاف حمزہ شہباز کے لیکشن کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا انتخاب قلدم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف درخواستے منظور کر لی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کا انتخاب قلدم قرار دے دیا ہے گزشتہ روز اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جس میں کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کا انتخاب کل ادم قرار دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے حلب کے خلاف درخواستے منظور کر لی ہیں ڈیر بجے یہ سماس ہونا تھی اور کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ سنائے گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے انتخاب کو کل ادم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے حلب کے خلاف درخواستے منظور کر لی ہیں عابد خان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں رابط خان بتائیے گا اس حوالے سے ہائی کورٹ کی وہاں سے اٹھا کے فائزے کو دیکھا جاتا ہے مختصر حکم نامے میں صرف عدالت نے ایک آیا کہ جو انٹرکوٹ اپیلے ہیں حضر بزاری کے خلاف وہ جو ہے وہ عدالت نے ملیس پوز آف کر دی ہوں ان کو جو ہے وہ نمزار دیا ہے ساہم جو ان کے الیکشن کے خلاف درخواستی آئی تھی چودی پرویدلائی سمیز ٹیگر ٹوکوں کی وہ عدالت نے الاؤ کرتی ہیں اور عدالت نے حمدہ شہباد کا الیکشن کلہ دم کرا دے رئی ہے اس حوالے سے جو تفصیلی اور تحریری فیصلہ ہے وہ آنے کے پاس سامنے آنے کے پاس ریزنگ سامنے آئے گی کہ عدالت نے اس پہ کیا کیا احسامات جاری کیا ہے ابھی مختصر فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اوپن کورٹ میں اناؤنس کیا گیا ہے جو صداکت علی خان جو کے بینٹ کے سربر آئے پانچ لکی بینٹ کے انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا ہے اور انہوں نے احمدہ شہباد کا سولہ اپریل کا جو الیکشن تھا وزید اعلیٰ کا اسے کلہ دم کرا دے دی ہے تام جو ان کے حلو برزاری سپیکر قومی سمیلی کے ذریعے کروانے کا ہائی کورٹ کا حکم تھا وہ انٹرپورٹ اپنے کے لئے نبتا دیئے ہیں اب تحریری اور تفصیلی فیصلہ سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ ریزنگ اس کی سامنے آئے گی یہ چار ایک کا فیصلہ ہے عدالت نے کرا دیا کہ جسٹس ساجد بیموس سیتھی اس میں صلافی نوٹ دیئے باقی چار جزیدیں جو ہے اس پر متفقہ طور پر اپنا فیصلہ دیئے تو یہ مختصر فیصلہ تو جو عدالت نے سنا دیا عدالت نے حمدہ شہباد کا لیکشن کلنم قرار دیتی ہے تو اللہ اپریل کو وزید اعلیٰ کے دور سور اور جون کے حلو برزاری کے خلاف انٹرپورٹ اپیلی تھی اپیلی تھی عدالت میں وہ تمام اپیلی تھی اپیلی تھی اس کا وزیر اعلیٰ کے طور پر کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اس سوالے سے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی راہنما فواد چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج بڑا اہم فیصلہ ہے اور حمدہ شہباد کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ انتقاب جو ان کا تھا وزیر اعلیٰ کے طور پر اس کو کل ادم قرار دیا ہے لاہور ہائی کورٹیں یور کومنٹ مہتے کو آتی ہے یہ اس محل کو بہت کرتے ہیں یہ حسنان وہ خاموں اور اس کے پاس کسی کتینی جو ہے آہی کے نطابق حواد کی تاریخ سے اعلان کریں آپ کو ہم دیتے ہیں کہ ابھی جو سیری فہرش آتا ہے کہ جب پہلا بات دیتے ہوتی کہ حمدہ شہباد اب اس کے حالان نہیں ہے اور حکومت جو پندہ آپ نے نونیش کی حکومت جو حضر کو حتم کریا جا ہے اب اپنے خارج میں ہمیں دیکھنا ہے فہباد اسمان بزدار کو بہان کیا گیا ہے کمیت سے گیا اور سبھا سبھا جی کے الیکس کنیا جو رہا ہے وہ کب ہوتا ہے جو یہ فہباد کی معاملات دیکھیں گے لیکن فالہ یہ کامیابی ہے تیرے کے انزاب کی فہباد سبھا جیے کہیے گا جیسے کہ آپ سے کل بھی گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کی جانت سے کہا گیا کہ جب وہ وزیراعلا نہیں رہیں گے تو کافی چیزیں انڈو ہو جائیں گی جو جو فیصلے کے گئے تو اب دیکھا جائے تو اسمان بزدار ہی وزیراعلا پنجاب ہوں گے یہ بلکل یہی بات ہے کیونکہ یہ سولہ تاریخ کو اگر ہائی کورٹ کا موقف یہ ہے کہ سولہ کو چلے گئے ہم واپس جب سولہ کو واپس چلے گئے ہیں تو پھر اسمان بزدار جائے رہے کہ نگران وزیراعلا بنتے ہیں اور یہی میں فہیصلے کی کفصیل آتی ہے تو اس پہ ڈیٹیل بات دوبارہ کرتے ہیں اور منحرسین کا ووٹ بھی نہیں اب کنسیڈر کیا جائے گا ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ووٹ بنتا ہے جو ہمزہ نے لیا وہ ایک سو ستر کیونکہ دو لوگوں نے افیڈیوٹ لیا ہے کہ ہم نے تو ووٹ کیا ہی نہیں تو ایک ستر کے ساتھ تو یہ اسمان بھی نہیں کرو چکتے کیونکہ نال تو کسی ہی پاس کے ایک سو چیاسی نہیں ہے اور میری نظر میں اچھا فواد صاحب کل جو سماعت ہوئی اس میں حمزہ شہباز کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو پیسلے کا مستقبل پر اطلاق ہوتا ہے جس پر جسٹس شاہد جبیل نے یہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کر اس پیسلے پر نظر سانی کرائیں اگر نظر سانی کے لیے اپیل دائر کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بدلے گا کچھ سینیریو چینج ہوگا دیکھیں یہ تو خیر ایک بلکری ایک بات ہوگی جس میں کبھی وقت تک جائے گا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس خلال جو صرف انٹرسٹ کیا ہوئی ہے کہ اسمان بزدار کو بطور بہرالہ بہار کیا گیا اور انتخابات کے لیے دیر جو ہے وہ کبھی تو فواد صاحب یہ کہیے گا کہ اب وزیراعالہ پنجاب کے لیے ہر ایلیکشن ہوگا یہ اسمبلی تحلیل ہوگی کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگئے میری نظر میں تو یہ اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے کیونکہ کسی نے پاس کوئی مجوریٹی نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں جو رہا ہائی کورٹ کو پیسلا دیکھتے ہیں اس کے بعد بات ٹھیک ہے فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت تھا ان کی جانت سے یہ کہا گیا کہ پاکستان بالخصوص پنجاب کے عوام کو مبارک بات دیتا ہوں آئی کورٹ نے پنجاب میں قیر آئینی حکومت کا ہمارا موقف تسلیم کر لیا بیوروچی فسان